امسال پندرمہ باب نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخط کی باتیں غزب انگیز ہیں داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا موں ہماکت اگلتا ہے خداون کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں سہت بکش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کج گوئی روح کی شائستگی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حکیر جانتا ہے پر تنبی کا لحاظ رکھنے والا خوشیار ہو جاتا ہے صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں شریروں کے زبیحہ سے خداون کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے شریروں کی روش سے خداون کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تنبی سے نفرت کرنے والا مرے گا جب پاتال اور جہنم خداون کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر تھٹھا باز تنبی کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا خوشدلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر احمقوں کی خوراک ہماکت ہے مسیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں پر خوشدل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداون کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے غزبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے کاہل کی راہ کانٹوں کی آرسی ہے پر راستکاروں کی روش شہرہ کی مانند ہے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحکیر کرتا ہے بے اکل کے لیے ہماکت شادمانی کا باعث ہے پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاحکاروں کی کسرت سے قیام پاتے ہیں آدمی اپنے موں کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور با موقع بات کیا خوب ہے دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے خداوند مغروروں کا گھر دھا دیتا ہے پر وہ بیوہ کے سوانے کو کائن کرتا ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا سادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے پر شریروں کا موں بری باتیں اگلتا ہے خداوند شریروں سے دور ہے پر وہ سادقوں کی دعا سنتا ہے آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے جو زندگی بکش تمبی پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے پر تمبی پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے